السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ میں سنیا تاریخ آج جو ہے چلتان پیور کا میں جو ہے ٹیٹری آئل کے بارے میں آپ کو ریویو دوں گی کہ میں اس کو یوز کر رہی ہوں مجھے کیا فائدہ ہوا اور بیسے اس کے بینیفٹس کیا ہیں ٹھیک ہے یہ پیور ایکسنشن آئل ہے فور آل سکن ٹائپس ہے یہ ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسن جو ہے یہ پریمیم کالیٹی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں یہ ریموو نیل فنگی ہے ٹھیک ہے اور فائٹ ایکنی آل پرپس کلینر ہے سمودھ سکن ہے ہینڈ سینیٹائز میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ہیل باؤنز میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ انٹی سپٹک مائنر کٹس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو بوٹل ہے وہ ہے گلاس بوٹل ہے ٹونٹی ایمل کی ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم جو سب سے پہلے بتانے لگے ہیں وہ یہ ہیں انٹی سپٹک جو ہے مائنر کٹس جو ہمیں اکثر گھر میں لگ جاتے ہیں بچوں کو لگ جاتے ہیں جب بھی میرے بچوں کو کوئی بھی چوٹ لگتی ہے اور ان کا زخم ہو جاتا ہے تو میں ان کے زخم کو جو ہے وہ ایک جو ہے ٹی سپون جو ہے اس میں ٹی ٹی آئل ڈال کے اور کوکونٹ آئل ڈال کے دونوں کے ایک ایک ڈراب ڈال کے میں بچوں کو جو ہے وہ صاف کر دیتی ہوں اور بینڈج سے ان کا کور کر دیتی ہوں اس سے یہ ان کی جو ہے جو بھی زخم ہوتا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوئی فنگی نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے اب سیکنڈ جو ہے وہ ہمارا ہے سکن کیئر کے بارے میں اچھا جی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم برتن میں جو ہے تھری ڈرابز جو لیتے ہیں وہ لیونڈر آئل کے لیتے ہیں ٹھیک ہے موسٹرائز کرنے کے لیے اگر آپ سکن ڈرائے ہے تو اس کے لیے میں بتا رہی ہوں اور فائیب ڈرابز جو ہیں وہ آپ کے ٹریٹری آئل کے ہیں ان دونوں کو اپلائی کریں اور ریگلرلی جو ہے سکن پہ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کی سکن جو ہے وہ سموت اور موسٹرائز ہو جائے گی اور اگر آپ کے فیس پہ یا جسم میں کہیں بھی درد ہوتا ہے کوئی سوجن ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اگر آپ نے اس کا ٹیٹری آئل کا کوئی ماسک بغیرہ بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے شہد لیمو اور اس کے کچھ جو ہیں وہ کطرے آپ نے ٹیٹری آئل کے ڈالنے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایکنی سکن کے لیے ٹھیک ہے یہ میں نے ایکنی سکن کے لیے بتایا ہے اور اس کو ٹوائس او ویک یوز کرنا ہے ہم نے اب میں بتا رہی ہوں آپ کو آئلی سکن کے بارے میں ٹریٹو آئل جو ہے ٹریٹو آئل کے جو کچھ ڈراپس ہیں وہ آپ ملتانی مٹی میں بھی مکس کر کے اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اپنے ہاتھ پہ اس کو لگا کے دکھا رہی ہوں کہ اس کی کنجسٹینسی کیا ہے لیکن آپ نے اس کو کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں لگانا آپ کی سکن میں اتنی ایچنگ ہوگی کہ آپ اس کو دوبارہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے اور آپ کہیں گے یہ تو ویسٹ ہونے والی ہے پروڈکٹ یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے اس کو ہم ہر پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور جو ہے ہم اس کو میک اپ ریموور میں بھی یوز کر سکتے ہیں میک اپ ریموور ہمارا کوئی بھی ہوتا ہے کب ریموور ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے فیو ڈروپس جو ہیں وہ ٹریٹی آئل کے بھی ڈال کے اس کو کارٹن کی مدد سے ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں چیک ہے یہ تین میں نے آپ کو اس کے اور بینیفٹ بتا دی ہیں اب جو ہے ہمارے بالوں میں اکثر جو ہے خشکی ہو جاتی ہے ڈینڈرف ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے یہ ٹریٹی آئل کا جو اسنشن آئل ہے اس کو آپ جو ہیں اگر آپ کے سر میں خارش ہے یا ڈینڈرف ہے تو اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ نیچرل وے ہے جو آپ بالوں میں کنڈیشنر بھی کر سکتے ہیں اس سے اور موسچورائزر بھی اپنے بالوں کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو بھی فیورٹ شیمپو ہے اس کے جو ہیں ٹی ٹری آئل کے فائیو ٹراپس جو ہیں اس شیمپو میں مکس کریں اور آپ اپنی سکلپ پہ لگائیں اور بالوں کو کم سے کم پانچ سے سات منٹ لگا رہنے اس کے بعد پھر آپ جو رون ٹیمپریچر کے حساب سے اپنے بالوں کو نارمل پانی سے دھو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب جو ہے یہ میں بتا رہی ہوں لمبے اور تھک بالوں کے لیے ٹھیک ہے لانگر انڈ تھک ہیرز کے لیے ہے یہ جو ٹریٹو آئل ہے اس کے کچھ کترے جو ہیں وہ بالوں کی لیند کے حساب سے کوئی بھی کوئی بھی تیل جو ہے آپ کو جو آپ کو پسند ہے تیل اس تیل میں آپ اس کے ڈراؤپس ڈالیں اور آپ اپنی مساج کریں سکلپ پہ اور اس کو گرم ٹاول سے کوئی بھی گرم پانی میں ٹاول کو ڈپ کر کے اور اس کو اچھی طرح سے بالوں کو کور کر لیں تھرٹی منٹس کے لیے اور پھر چھوڑ دیں پھر بالوں کو واش کریں اور دیکھیں کہ آپ کے بالوں میں جو آپ کی سکلپ ڈلکل ڈڈ ہو چکی تھی وہ جو ہیں وہ ری گروتھ ہونا شروع ہو جائیں گے بال آپ کے اور ٹھیک بھی ہوں گے اور آپ کے چمکدار بھی ہوں گے آپ کے بال خوبصورت ہو جائیں گے شائننگ ملے ہوں گے اور یہ اس کی جو بوٹل ہے یہ ہے ٹول ہنڈڈ کی اس کی پرائز ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس کو یوز کیا تو آپ کو کیا فائدے پہنچے تب تک کے لیے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملیں گے